حنر محبول جناب شاہ رام خان شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر چیمین صاحب میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہاں پہ آنے کا موقع دیا عزت دی اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ملی محنت کی میں الیکشن میں تھا نہیں اس طرح میرے بہت سارے باقی لوگ نہیں تھے ساتھی نہیں تھے مفرور تھے یا غائب تھے کیسز اور چھاپو اور اس کی وجہ سے تو تحریک انصاف کے وہ سارے ورکرز بزرگ نوجوان بچے عورتے سب کا میں شکر گزاروں جنہوں نے ملی محنت کی عمران خان کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میرے پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہم ان کے نظریے کے ساتھ کھڑیں تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان کے کونے کونے میں جہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر جنہوں نے سپورٹ کیا ایک بڑے کاؤس کے لیے اور ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاؤ کے لیے انصاف کے نظام کو اس ملک میں بحال کرنے کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی جدوجایت کی بڑے مظالم ہوئے عمریوب صاحب نے کل بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا پرسو ایک عجیب سی حالت سے چیمن صاحب ہم گزرے سارے گھروں پہ چاپے بچوں کو رات کے دو دو بجے حراسہ کرنا خواتین کو بزرگوں کو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جناب چیمن کئی نہیں ملتا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کوئی اس پہ فخر نہیں کر سکتا پوری دنیا میں ہم زلیل ہوئے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے خواتین پہ ہوتا ہے سارے لوگ آج بھی جیل میں ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہم سب پہ کیسز ہیں کہ ایک کیس میں جاتا ہے کوئی دوسرے میں جاتا ہے یہاں تک پہنچنے میں میرے اپنے گھر پہ چار چار سو کے قریب پولیس آئی اتنی شاید کسی دہشتگرد کے گھر پہ بھی نہ گئی ہو پاکستان میں جو ممبر قومی اسیملی جو دو دفعہ منسٹر رہا سینیٹر رہے والد ایم پی از رہے یہ حالت ہم نے اٹلیس خیبر پخت انخواہ میں تو نہیں دیکھی ہمارے وہاں پہ روایات تھے ان روایات کا بڑا غر کر دیا چادر اور چاردیوالے کا وہ حال کیا کہ کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کیپٹل سیٹی ایف سیون میں میرے چچا کا گھر رات کے دس بجے پولیس وردی میں آئے جناب چیمن اپنے ساتھ کٹر لے کے آئے کٹر بے شرمی کی انتہا ہے وردی میں ڈاکو آئے رسوبہ کے چاہ چھے بجے تک بیٹھے رہے سیف کاٹا بچوں کے پرس لے گئے جوتے لے گئے کپڑے لے گئے سیف میں جو تھا وہ لے گئے اتنی بے شرمی سے ہم نے یہ حالت اس ملکہ یہ پچھتر سال میں نہیں دیکھا جناب چیرمن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم کھڑے ہیں الحمدللہ اپنی نظریہ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اور اللہ نے ہمیں حمد دی ہے ہمیں توفیق دی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے فریاد نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقائق ہے عمران خان کو داد دیتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑا ہے ماشاءاللہ سارے مظالم دو سو سے اوپر اس کے اوپر کیسز ہیں یاسمین راشد صاحبہ کہ میں ذکر کروں جو کینسر کی مریض ہے کھڑی ہے سنم جاوید اور باقی جتنی خواتین بزرگ جو خواتین جو مرد حضرات کھڑے ہیں تو سب کو سلوٹ بھی ہیں ان کے جررت کو ان کے حمد کو اور یہ جو 92 93 ام انز بٹھے ہیں یہ پورے ہاؤس پہ بھاری ہیں کیونکہ یہ فارم 47 اور 45 ایک کر کے یہاں پہ بٹھے ہوئے جھوٹ کر کے نہیں آئے جنار سبیگر بجٹ پہ آتے ہیں جو مشیر خزانہ صاحب ہیں ان کی سیریس نسٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی فیس نہیں کر سکتے نہ اپنے ممبرز کو نہ اپوزیشن کے ممبرز کو ادھر ہے ہی نہیں ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا دیر ڈونٹ دیر ڈونٹ ایون کیر دیر ڈونٹ کیر وہ کیا جواب دیں گے ممبر پارلیمنٹ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں بجٹ پہ بات نہیں ہوتی کس کے ساتھ بجٹ پہ بات کریں کس سے بات کریں میں کروں گا نا کون مجھے جواب دے گا انہوں نے جو ایکانمی کا بیڑا غر کیا اس بجٹ میں غریم آدمی کے لیے جناب شہمن کچھ بھی نہیں ہے عمران خان